افغانستان کی حالات بگڑنے کے بعد وہاں فسی بھارتی ناغریکوں کو نکالنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے دوہا کے راستے ایک سو ارسچ بھارتی ناغریکوں کو لے کر ایک ویمان آج گازے باگ کے ہنڈر ائر بوس پہنچا ہے یہ ویمان صبح ہی قابل سے بھارت کے لیے اڑان بھرا تھا اس بات کی جانکاری دوتا واس کے اور سے دی گئی ہے بتا دیں کہ بھارتی وائی سرینا کے کسیانی پریوہن ویمان نے 87 بھارتیوں اور دو نپالی ناغریکوں کو لے کر آج صبح دلی ائرپورٹ پہنچا ویمان میں سوار ہونے کے بعد یہ سبھی بھارتی بھارت ماتا کے جوہ کنارے لگا رہے تھے اسے پہلے ویدیش منطرالے کے پروکتہ رندم باغاچی نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ افغانستان میں فسی بھارتی ناغریکوں کو سوادیش واپسی کے لیے سرکار لگاتار کوششوں میں جھٹی ہوئی ہے ایک ویمان تجاکستان 87 بھارتیوں کو لے کر نئی دلی پہنچ رہا ہے اس میں دو نپالی ناغریکوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ 168 بھارتیوں کو لے کر غازیباد کے ہنڈر نئر بوئس جو ویمان ہے وہ بہت چکا ہے ایسے میں لوگوں کے چہروں پر وطن واپسی کو لے کر جو رونک ہے وہ سافتار پر نظر آ رہی ہے جس جو تصویر ہم نے دیکھی تھی پشلے کئی دنوں سے وہاں پر ان کی چہروں پر ڈر تھا خوف تھا لیکن آج جب یہ سوادیش لوٹے ہیں تو وہ ڈر گائب ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی جیل سے یہ لوگ باہر آئے ہیں اور جس طرح کی بربرطہ لگاتار افغانستان میں تالیبانی کر رہے تھے اس کے بعد سے جو وہاں کا حال ہے وہ یہ لوگ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس طرح سے وہاں پر لوگوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں ستہ ہنٹرانتن کر لیا ہے تالیبان نے لیکن اس کے باوجود بھی اتنی کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی اپنے مخوٹوں کو چھپانے کی لیکن کوئی بھی مخوٹہ چھپتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس کا اصلی چہرہ جو ہے وہ لگاتار سامنے آ رہا ہے کلی خبر آئی تھی کہ تالیبانیوں نے ستہاسی جو بھارتی ہیں ہیں ان کو بہاں سے گائب کر دیا ہے یعنی کہ ان کا اپرہن کر لیا ہے اس بات کی آشوال کا لگاتار جتائی جا رہے تھی نکرز کے بعد تالیبانی جو ہیں پریس کانفرنس کرتے میں نظر آئے ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کی انہیں گائب نہیں کیا گیا ہے بلکہ دوسرے راستے سے ائرپورٹ لائے گیا ہے لیکن تالیبانیوں پر اشراس نہیں کیا جا سکتا آج جب سعودیش واپس کی ہوئی ہے ان لوگوں کی تب جا کر رہات کے ساتھ بھارت سرکار نے بھی اور جو ان کے پریجن تھے جو بھارت میں ہی رہ رہے تھے انہوں نے لی ہے تو گھر طلب ہے کہ کابل پر ایک سفتہ پہلے تالیبان کے قبضے کے بعد سے ہی افغانستان کی رازدھانی میں سٹی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارتی بائی سینہ وہاں سے اپنی نالکوں کو نکالنے میں جٹا ہوا ہے گازیباد کے ہندن ایربیس پہنچا ویمان اور یہاں پر وطن واپسی ہوتی ہوئی لوگوں کی نظر آ رہی ہے کچھ لوگ افغانی سکھ بھی بتائے جا رہے ہیں جو بہت ہی پرطارک نظر آئے ہیں جب ان سے بات کی گئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ روتے بلکتے ہوئے نظر آ رہے تھے تالیبانی لڑا کے ہماری تلاشی لیتے ہیں ایسا ان کا کہنا تھا کابل میں مندر گردوارے اب تک تو سرکشت ہے لیکن آگے کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا تالیبان نے کہا کہ افغانستان ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا لیکن افغانستان میں آپ لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے جو ایک طرف سرکار سے کہتا ہے تالیبان کی ان کی چھوی جو ہے وہ لگاتار صحیح ہو رہی ہے وہ بھارتیوں کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن دوسری طرف ایک دوسرا چہرہ جو ہے وہ تالیبان کا نظر آتا ہے تو تالیبانی جو لڑا کے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کے گھروں میں خوشتے ہیں اور کچھ بھی سمار اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسا کہنا ہے واپس لوٹری افغان سکھ ہو کا تو اپنا درد بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس سے لڑے کس سے بات کریں یہ تمام جو سوال ہوں ان کے ذہن میں گھونگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو غازے باد کے ہنڈر ایر بیس یہ بیمان پہنچا ہے قریب 168 بھارتیوں کو لے کر اس سے پہلے 87 بھارتیوں کو لے کر صبح ہی ایک اور بیمان لوٹا ہے بھارت اور کچھ اس میں نپالی جو لوگ ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں تو کابل میں فسے 87 بھارتی جو ہے ان کی وطن واپسی ہو چکی ہے ایسے میں بھارت ماتا کی جوے کنارے لگاتے ہوئے وہ نظر آئے تھے وہ خوشی سوادیش لوٹنے کی ان کے چہروں پر سافتور پر نظر آ رہی تھی در کے سائے میں وہاں پر جی رہے تھے لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے راحت کی سانس لی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو افغانسک ہیں ان کا جو درد ہے ان کے جو آنسو ہے وہ لگاتار نظر آئے ہیں ان کی آنکھوں میں دیکھے جا سکتے ہیں تو کابل سے نکالنے کے لیے بھارت سرکار کا دھنیواد سب ہی کوئی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تالیبانی لڑاکے ہمیں پریشان کرتے ہیں افغانسکھوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم تو کہنا ہے کہ تالیبانی جو لڑاکے ہیں وہ گھر میں گھس کر کچھ بھی لے جاتے ہیں اور بہن بیچیوں پر بھی بری نظر رکھتے ہیں اور اسی قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے ڈیپٹی ایڈیٹر کاویندر چوہان ہمارا ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں کاویندر کئی بھارتیوں کی وطن واپسی ہو گئی ہے صبح ہی ایک ویمان 87 لوگوں کو لے کر وطن واپسی کر چکا ہے اور ابھی کچھ تیر پہلی ہی ایک اور ویمان واپس لوٹا ہے 168 بھارتیوں کو لے کر ہنڈن ائر بیس پر وہاں پر جو خوشی ہے نا ان کے چہروں پر کاویندر وہ دیکھتے ہی بن رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب آزاد ہوئے ہیں اور آزاد ہو کر واپس اپنے وطن نوٹے ہیں اس کے علاوہ لیکن افغان سکھوں کہ میں بات کروں کاویندر افغان سکھ جو ہیں ان کے چہروں پر مایوسیت ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہیں وہ پورا درد بیان کر رہے ہیں جی بلکل کاجول آپ کو بتاؤں یہاں پر کی ایویکویشن کا جو کام چل رہا ہے وہ ہر کنٹری کے آرمی کر رہی ہے وہ چاہے کتر کی بات کریں چاہے ہم یو ایس کی بات کریں چاہے ہم انڈیا کی بات کریں تو ایسے میں جو شروعات میں جو تالیوان کے بڑے ادھکاریوں نے کہا تھا کہ سبھی کو safe passage دیا جائے گا تو ابھی تک اس بات پر وہ لوگ قائم ہیں حالانکہ بیچ میں چھٹ پٹ خبریں آتی رہتی ہیں کل بھی اس طریقے کی خبریں آئیتی کی ڈیڑھ سو لوگوں کو ہوا کر لیا گیا ہے بات نے ان کی طرف سادھکاری بیان آیا کہ نہیں ان کو safety کے پرپس اندر کیا گیا تھا حالانکہ اس پورے افرا طفلی کے بیچے ایک بچی کی موت بھی ہو گئی تھی تو یہ اس پر اگر ہم بات کریں کاجول کی جس طریقے سے آج ستاتھی لوگ واپس آئے ہیں اور بھی لوگوں کو لائے جا رہا ہے تو ایویکیشن کا جو پروسس ہے وہ بہت سمودلی چل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایسا country ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس آنے میں پوری طریقے سے بھی تک سفل رہے ہیں باقی جو بھلا برا جو بھی ہے وہ ان افغانی لوگوں کا ہے جو نہ کہیں جا سکتے ہیں ان کا گھر پریوار جمین سب کچھ وہیں ہیں تو ان کے لیے ابھی جو ستی ہے وہ غراب ہے باقی وہاں سے جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں جو یو ایس کے ہیں جو قطر کے ہیں جو یو ای دوبائی کے ہیں وہ لوگ سب آرام سے بھی تک ابھی تک جو سکتہ ہے اس میں وہ ابھی تک آرام سے نکلتے رہے ہیں تو ایویکیشن کا جو پروسس ہے وہ بہت سمودل رہا ہے یہ ابھی تک کی ٹھیک اچھی خبر ہے بلکل کاویندر بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ جو چہرے ہیں ان لوگوں کے وہ کافی زیادہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہیں اور کتنی راحت کی سانس ہو لے رہے ہیں دیکھیں یہ تو لوگوں کی بات ہو گئی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے چہروں پر بھی وہ رونک نظر آ رہی ہے وطن واپسی کو لے کر ایسا لگ رہا ہے مانو کی کتنے سالوں بعد یہ لوگ آزاد ہوئے ہیں اور ایک ایسے ملک میں آئے ہیں جہاں پر وہ راحت کی سانس لے سکتے ہیں بھارت سرکار کا دھرنواد کیا جا رہا ہے اس کی علاوہ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لڑاکے ہیں تالیبانی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ بھارت کے ناغری کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن جو بھارت میں ابھی بھی جو تالیبان میں بھارتی ناغری کبھی بھی ہیں وہ خوف کے سائے میں ہیں کیونکہ جب یہ باپسی ہوئی ہے ان سے باتچیت کی گئی ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ تالیبان بھلے ہی کچھ بھی کہے لیکن ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں پریس کانفرنس میں وہ کچھ اور کہتے ہیں لیکن دنیا کی نظروں سے دور وہ لگاتار ظلم کی انتہا کرتے ہیں جب بھر دیکھئے کاجولی بھرکس پسٹ بات ہے کہ تالیبان کی باتوں پر رتی بھر بھی بھروسہ ناکستو کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ملک کر رہا ہے اس پر آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کاجول آپ کو کہ ہمارے دیش کی جو پولٹیکل ویل جس کو کہتا ہے پولٹیکل ویل جو ہے ایسے معاملوں میں کئی دفعہ سامنے آئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار چودہ کے بعد یہ جو پولٹیکل ویل ہے ایسی چیزوں میں جہاں پر ہیو ایکویشن کی بات ہو یا پھر دوسری کلٹری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ نہیں ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں گے اگر آپ نہیں کرنے دیں گے تو اپنے آپ کا ڈٹکا سامنا کریں گے آپ کو اپنی شکتی بھی دکھا سکتا ہے تو یہ چیز کئی دفعہ دیکھنا کو ملی ہے اس سے پہلے جب آپ نے ابینندن والا جب بات ہوئی تھی تب باقاعدہ ابینندن وہاں پر پاکستان میں ابینندن کو اگوہ کتے کی کوشش کی اور بھی کئی طرقی کی کوشش کی گئی تھی حالانکہ وہ ایک بہر پریزنر تھے اس کے باوجود بھارت نے سیدھے طور پر کہہ ریا تھا کہ ان کو واپس کرنا ہوگا 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے بیچ وہ واپس بھی آگئے تھے تو یہی ہے یہاں پر بھی تالیوان جو ہے وہ چانتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ کسی بھی طریقے کے آدھا کالی کی تو پھر یہاں پر معاملہ جو پھر گڑ بڑ جائے گا کیونکہ یو ایس درور پیچھے ہٹ چکا ہے چائنا درور پیچھے ہٹ جائے گا لیکن بھارت پیچھے نہیں ہٹنے والا اگر بھارت کے لوگوں کو کچھ بھی ہوتا ہے تو بس یہی چیز ہے اور باقی ایک اور چیز آپ نے کہی کہ ان کے چہروں پر جو خوشی دیکھ لوگ ملی تو کاجول ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ تصویریں دیکھی ہو جو لوگ ابھی افغان مستان سے لوٹ رہے ہیں انہوں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں جہاں بیوار سے اس طرف یو ایس کے جو سولجرز کھڑے ہوئے ہیں ان کو ماتائے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے فیک کر پکڑا رہی ہیں کہ ان کا بھوشی سنسٹت کیا جا جگہ ہے ان کا بھوشی سہی رہے یہ زندہ بچ جائے ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کا اگلا منٹ اگلا گھنٹا یا اگلا دن کیا ہونے والا ہے ان کو کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ تالیبانی دیکھو ایک چیز اور سمجھتے ہو کہ ہمارے درشکوں کے لئے یہاں پر کہ جو حرارکی ہوتے ہیں جیسا ہماری گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ میں ایک پتہان ہے پتہان کے اوپر جلا پنچہ ہے جلا پنچہ ہے ایک پر ودایق ودایق سانسط ایسے کرکہ ایک حرارکی مرک کرتی ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر تالیبان میں کیا ہے کہ چار لوگ اپنے آپ کو راشترکتی گھوشت کر دیں اور بیٹھ جائیں اور پریس کانفرنس کر دیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بات ایک لڑا کا جس نے کبھی مدرسے میں جو گیا ہو جو کبھی کبھی سکشہ گرہنڈ نہ کی ہو وہ کابل سے کم سو کلومیٹر دور ایک چھوٹی جگہ پر بندوق پکڑ کے کھڑا ہے وہ کونس ان کی بات سن رہا ہے وہ ہے جرور تالیبانی لیکن اگر اسے لگے گا کہ گولی مار رہی ہے وہ گولی مار رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھتے آئے حرارکی نہیں ہے وہاں پر سسٹم نہیں ہے وہاں پر اگر تالیبان کے چار آلہ دکاری بیٹھ کر ہی کہہ دیتے کہ نہیں اب ہم اچھے تالیبان بن چکے ہیں اب یہ ہوگا وہ ہوگا سب سلشت کیا جائے گا مہلاؤں کا یہ سب سلشت کیا جائے گا ان کا سرکشہ دی جائے گی لیکن تب ہی ایک چھوٹا تالیبانی کسی مہلہ اینکر سے کہہ دیتا کہ کل سے تم یہاں نہیں آؤں گی اس دفتر میں نہیں آؤں گی تو یہ ہے اس طرح ابھی سسٹم بیلڈ نہیں ہے وہاں پر تو بھی ان کی سرکار کی بات اور زیادہ دن کا نہیں ہے یہ جیسا میں بار بار کہتا ہوں یہ زیادہ دن کا نہیں ہے چھوٹ پٹ آوازیں اٹھنے بھی لگی ہیں اور لوگ گوریلا وار کرنے لگے ہیں افغانستان کے لوگوں میں یہ چیز ہمیشہ سے دیکھی گئی ہے گوریلا وار کے سسی پیدا کر کے دھیرے دھیرے ایسی جو پاورز آتی ہیں جو ان کو کیسچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹیپوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ لوگاں ایسے ہی ختم کرتے ہیں گوریلا وار کے سسی پیدا جی بلکل کابندر آگے اب بھارت سرکار کیا قدم اٹھا سکتی ہے کیونکہ ابھی بھی جو سبھی بھارتی ہیں جو افغانستان میں ہیں وہ ان کی واپسی نہیں ہو پائی ہے کچھ کی ہو پائی ہے لیکن ابھی بھی ہزاروں کی سنکھیاں میں یہ جانکاری ملتی ہے کہ وہاں پر اب بھی جو لوگ ہیں بھارتی ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اگر افغان سکھوں کی میں بات کروں تو افغان سکھوں کی کیا بھوشے ہیں افغانستان میں کیونکہ جن کی واپسی ہوئی ہیں ان میں کچھ افغان سکھ بھی ہیں ان کی حالت بہت زیادہ بکتر ہے وہاں پر دیکھیں کاجول بھارت اکلوتا ایسا دیش ہے جو اپنے لوگوں کو تو لاہی رہا ہے اور اپنے لوگوں کو لانے کے لیے پرتبط بھی پوری طریقے سے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان کے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد کر رہا ہے بھارت ایک اکلوتا ایسا دیش ہے جو سب ہی لوگوں کو لانے کی سب کی سرکشہ سنفشت کرنے کی پوری گارٹی دے رہا ہے اور ساتھ ہی لا رہا اور اس بات پر پورے وشواس رکھئے کہ ایک بھی بھارت کے لیے بہت بری خبر ہو جائے گی یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ تالیبان کے لیے اس سے بڑی بری خبر ہو جائے گی تو ایویکویشن کا جو پروسس ہے بہت سمودھ ہے وہ ہی بھی کسی بھی طریقے کی پریشانی نہیں ہے پہلا دیکھیں ابھی کیا ہے وہاں پر جو سیویل فرائٹ ہیں جو پرائیویٹ پلینز ہیں یہ سب بند ہیں ابھی صرف آرمی کے جو پلینز وغیرہ ہیں وہ سب وہاں پر ایویکویشن کا کام کر رہے ہیں تو بھارت میں جو پہلی بار سب سے پہلے جو عدیکاریوں کو لینے گیا تھا جو پلینز اس کو ضرور ان لوگوں نے منع کیا تھا اس میں ضرور آنا کا نہیں کری تھی تب وہ ایک گھنٹے تک ہوا میں وہیں ان کو لگنا پڑا تھا لیکن یہاں سرکار کے اور سے سیدھے سخت رکھ اپناتے ہوئے کہا گیا تھا کہ آپ سانتیس آنے دیجئے نہیں آنے دیتے تو پھر آپ بتائیے کہ اس طریقے طرح آرے پھر چار دن اور جائیں گے ہمارے انڈین آرمی کے پھر ان کو بھی لے کر آئیں گے اور آپ کو بھی لے کر آ جائیں گے تو یہ چیز ہے تو یہ تالیبانی جو ہے سمجھتے ہیں چیزوں کو بلکل کامیتر تو یعنی اس سے جس طرح سے وطن واپسی بھارتے ناغرکوں کی ہو رہی ہے جس طرح سے بھارت سرکار انہیں واپس لا رہی ہے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تالیبان کے موپر یہ بہت بڑا تماشا ہے کیونکہ ایسی ستی میں بھی بھارت جو ہے اپنے ناغرکوں کو آسانی سے وہاں سے لا رہا ہے اور ایسی بھی جانکاری ملی ہے جو دیش منٹرالی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک بھی بھارتی ہے جو ہے وہ ہم افغانستان میں نہیں رہنے دیں گے اگر کسی کو پریشانی ہے دکت ہے تو انہیں ترنت واپس لایا جائے گا جی بلکل دیکھیں کاجول ایویکیوشن میں ہی طریقی کی کوئی سمجھ سے نہیں ہے ایک ایک بھارتی ہے سرکشت ہے وہ آسانی سے یہاں پر لایا جائے گا کوئی دکت نہیں ہے سب سمود ایویکیوشن کا باقی بھارت جو ہے ان کے جو آنترک مسئلے ہیں اس پر ابھی کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا ہے وہ اس لئے نہیں کر رہا ہے کیونکہ تالیبان سمرتک وہاں پر بہت زارہ سنکھیا میں ہیں افغان میں کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں افغانستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ شریعہ کانول اللہ وہ لوگ چاہتے ہیں اس چیز کو وہ تالیبان سرکار سے خوش ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو بھارت سرکار ہے بھی تک کوئی بھی ان کے آنترک پولیسی پر کسی کی طریقے کی ٹپڑی نہیں کر رہی ہے ابھی جو ہمارا جو سب سے جو پرات ملکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سرکشت یہاں پر لے کر آ جائیں جو کی کام لگاتا سمودھ بھی چل رہا ہے کسی کو کوئی ڈر لے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ جو لوگ وہاں پر فتح ہوئے ان کے من میں ڈر ضرور ہے لیکن ہاں اگر ہمارا چینل وہاں بھی پہنچ رہا ہے وہاں بھی اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز صاف ہے کہ درنے کی کسی کی طرح کی کوئی آوششتہ نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری جو ابھی فورن پولیسی کی بات کرتا اور ڈیفنس پولیسی دونوں کو پکس کر کے اگر بات کرتا ہوں تو ابھی ہم لوگ اس چیز پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں ہمارا جو رکشہ مطلعہ اس چیز پر زیادہ دھیان دے رہا ہے کہ پاکستان سے جو بورڈرز لگ رہے ہیں جو چائنا سے جو بورڈرز لگ رہے ہیں افغانستان کے ان کا ہمارے دیش پر کہیں کوئی غلط امپیکٹ تو نہیں پڑے گا کیونکہ یہ لوگ جو تالیبان کے جو لڑاکے ہیں یہ پاکستان والے جو ہیں پاکستان تالیبانی لڑاکے یہ زیادہ خونکھا رہا ہے خطرنا ہے ہمارے دیش کے اور ایسے ہی جو چائنا کے ساتھ جو چائنا کے بورڈرز افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو پاکستان کے بورڈرز جو افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہاں پر ہی لوگوں چھوٹے چھوٹے فیکٹریز جو ہوتی ہیں جس کے ہم لوگ بات کرتے بھی رہتے ہیں جو ہاں پر آتا ہے جو پروڈیوز کیے جا رہا ہے وہ لوگ ہمارے دیش تک سیم دریتر نہ پہنچ سکے اس پر زیادہ ہم لوگوں کا جو زور ہے وہ ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ سیما سرکشہ پر بہت زیادہ فوکس لگا رکھا ہے کیونکہ جانکاری ابھی کچھ دیر پہلے یہ ملی ہے کابندر کی جو ٹورکی ہے اس نے اپنے جو سیما ہے اس کو اور زیادہ ششک کرتا ہے اور جس طرح سے جو شرنارتی ہیں وہ واپس وہاں پر جا رہے تھے افغان شرنارتی لیکن وہاں سے انہیں واپس لوٹنا پڑا کیونکہ وہاں سے انٹریوں نے نہیں ملی ہے یعنی کہ کوئی بھی دیش جو ہے وہ افغانیوں کو اپنے دیش میں لانا نہیں چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان کی جو لوگ ہیں جو دوسری جگہ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کے دیش میں جائے تو کابندر تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہے ہیں دوبار سے سمپرک سادنے کی کوشش کریں گے فرحالی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وطنوابشی کی خوشی جو ہے وہ پورے ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے حالانکہ دکھ کی گھڑی تھی لیکن جو لوگ بھارت واپس لوٹ چکے ہیں ان کے لیے اب جو گم کی ستی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ تازی ہوا میں اور بھارت میں آسانی سے سانس لے سکتے ہیں اپنے پاریوار سے مل سکتے ہیں کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اکام کے سلسلے میں افغانستان گئے ہوئے تھے ان کی پاریوار یہاں تھے اور وہ لگاتار سرکار سے گوہار لگا رہے تھے تو ایسے میں ان کے لیے یہ خوشی کا محول ہے اور آج دیش اتنا بڑا تیوہار راکھی کا تیوہار منا رہا ہے تو ایسے میں جب ایک سو ارسٹ بھارتے ناغرے سو دیش لوٹے ہیں تو واقعی تیوہار کی جو خوشی ہے وہ دوگنی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے غازے بات کے انڈرنیر بیس پہنچا ویمان اور یہ جو وطن واپسی کی خوشی ہے وہ دکھائی دی رہی ہے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہیں ان کے چہروں پر بھی جو وطن کیا وہ ہوا ہے وہ صاف طور پر دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ اگر افغان سکھوں کی ہم بات کریں تو افغان جو سکھ ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے پریشان تھوڑے سے مایوس ضرور نظر آئے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ پتاریت کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ انہیں لگاتار پریشان کیا گیا اور ڈیپٹی ایڈٹر کابندر چوہان جو سیما پر سرکشہ ہے اس کو زیادہ توجہ دے رہا ہے تاکہ جو آتنگ کی سنگٹن ہے جیسے لشکر تائبہ ہو جیسے محمد آتسان کی سنگٹن ہے وہ اور زیادہ سکریہ نہ ہو جائے اس وجہ سے ہمیں جو ہماری آنتریک اور سیما کی سرکشہ اس کو اور زیادہ بڑھانا ہے دیکھیں اس پر تو لگاتار نظر بنی ہوئی ہے بھارے سرکار کی لیکن اگر افغانستانیوں کی میں بات کروں جو ایسے افغانستانی ہیں جو مرڈنائزیشن کا سمرتن کرتے ہیں جو تالیبانیوں کا سمرتن نہیں کرتے وہ دوسرے دیشوں میں پنہا لینے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی کچھ در پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ٹورکی جانے کی کوشش کی ان لوگوں نے لیکن وہاں پر جو ٹورکی کی سینہ تھی انہوں نے وہاں سے انہیں واپس سلوٹنے کے لئے کہہ دیا ہے یہ بہت ہی بھائیہ پہ ہے دردناک ہے جی کاجول اس کے لئے ایک سیس پرس کرتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ان کے لئے جو خراب حالت رہی ہے وہ انہیں کے لوگ رہے ہیں کیونکہ انہیں کے لوگ جب دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں شردارتی بن کر جاتے ہیں لوگ سواگت کرتے ہیں دنیا پر کوئی بھی دیش ہو اگر وہاں پر کوئی بھی شردارتی بن کر جاتا ہے تو ان کا سواگت ہوتا ہے کہ آئیے آپ رہیے ان کے لئے بقاعدہ بیوست خائد کی جاتی ہیں لیکن کئی دیشوں میں یہ ستی دیکھی گئی کہ شردارتی بن کر گئے اپنے آپ کو فیلائیا وستار کیا وہیں پر اور اس ایریا پر کمزہ بن کے دھیرے دھیرے وہاں کی پولٹیکل جو مکسنگ تھی اس میں مکس ہوتے چلے گئے اور وہاں پر ستیجنشپ تک پہنچ گئے اور بھارت میں یہ چیز دیکھی گئی اس نے بھارت میں اس کے خلاف عبال ہے کیونکہ ہم نے بانگلہ دیشی جو مسلم تھے جو ویسٹ بینگول میں آئے دھیرے دیرے دیرے پیار بسار لیا کہ آج وہاں کے ناگری قجب ہیں وہ وڈتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ دھیرے دیرے دیکھ رہے ہیں جو روہنگیا مسلمان کا مسئلہ ہے کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ جمہو کشمیر میں کس طریقے سے یہ لوگ اپنے جو علاقے سے وہ بڑھاتے چلے گئے کس طریقے سے ڈلی کے پیچھو بھی یہ لوگ ٹینٹ ڈال کے اپنا جو کنبا جو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں جی تو شہدارتی کا ارث یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگوں کی ہم لوگ رکشہ کریں گے آپ کو ہم سرکشہ دیں گے لیکن یہ اس کا مطلب کتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے دیش پہ آتا ہے ہمارے دیش کا ایک بڑا بھومی بھاگ لے کر وہاں پر رہ کر وہاں پر آپ رہنے لگیں گے آپ مطلب آپ وہاں پہ ہی سیٹیجنسپ پا لیں گے کیونکہ ہر دیش کی ہر دیش جو ہے چاہیں بھارت کی بات کروں یو ایس کی بات کروں رشیا کی بات کروں کسی بھی دیش میں اب ویکسیگر لیول پہ یہ بات کروں تو چیریٹی بیگنز فرم ہوم ہوتا ہے ایسے ہی ہر دیش جو ہے سب سے پہلا اپنا دیکھتا ہے اور یہ صحیح ہے یہ کسی بھی مانے میں غلط نہیں ہے ہر دیش پہلے اپنا دیکھتا ہے بھارت کی بھی اسٹھکی یہاں پر یہ ہے یو ایس کا بھی یہی سٹینڈ ہے یو ایس نے اپنی آرمی باپس بلا دی اب یو ایس تیدھے کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے اپنی آرمی بھیجی کیونکہ ہم اپنی سرکشہ نشیت کا نام چاہتے تھے ہمیں لگتا تھا وہاں پر جو آتنکی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو ہم نے دیرے دیرے ختم کیا ہے تو ہم نیشن ملٹنگ نہیں کر رہے تھے ہم اپنے دیش کی سرکشہ کر رہے تھے اور ایسے ہی بھارت کا بھی یہی سٹینڈ ہے بلکل کلین ان کلیر بھارت کا سٹینڈ یہ ہے کہ وہاں سے ہمارے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ان کی کیا انترک پولیسی ہے کیا تنگوالی کر رہا ہے اس پر ہمارا کوئی ٹپ پڑی گئی کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم لوگ صرف یہاں پر ہیں ہمیں لوگوں کو ایویکویٹ کریں گے اور پاکستان جو ہے اور اس کا جو باپ ہے وہ چائنا یہ دونوں جو کنٹریز ہیں ان سے جو ہماری سیمائیں جو لگتی ہیں ان پر تھوڑا سا جو بھل جل بڑھے گی کیونکہ یہ جو تالیبانی ہیں ان کی وجہ سے جو آتنکی ہیں جو ان کے آکا ہیں ان میں انرڈی آئے گی جو سو رہے تھے ابھی تک وہ سلیپنگ موڈ میں تھے اب وہ ویک اپ موڈ میں آ جائیں گے تو جب وہ ویک اپ موڈ میں آئیں گے تو وہ سیماؤں پر حل جل بڑھا سکتے ہیں اس کو لے کر ہماری سٹریجی جو بننے لگی ہے لیکن یہ ہمارے سامنے خیر ہماری انڈین آمی کے سامنے کوئی اتنی بڑی چیز ہے نہیں تو کوئی در والی بات بھی دی بلکل کاویندر شکریہ آپ کا تمام اپ ڈیٹ ہم تک پہنچانے کے لئے تمام جانکاریاں پہنچانے کے لئے تو غازیباد کے انڈین ایر بوٹ جو ویمان ہے وہ پہنچا ہے اور یہاں سے اب بس کے مادھیم سے سب ہی کو ان کے گھنٹاوے تک پہنچایا جائے گا لیکن بھارت پوری طرح سے تیار ہے اور بھارت نے سابطور پر کہہ دیا ہے کہ جو بھی بھارتے ناغرک ہے جو افغانستان میں ہیں ان کی وطن واپسی ضرور ہوگی اگا آپ کے بڑتے روکریں کچھ اور خبروں کا دیش میں ابھی بھی بڑی سنکھیا میں جان لیوہ کورونا وارث کے نئی ماملے سامنے آ رہے ہیں دیش میں پیشے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے تیس ازار نو سو اڑ تالیس نئی ماملے سامنے آئے ہیں وہیں چوار سو تین لوگوں کی جان چلی گئے دیش میں آج کورونا کی ستیتی کیا ہے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں دراصل سواس منترالی کے اور سے جواری تاجہ آکڑوں کے مطابق دیش میں پیشنے چوبیس گھنٹوں میں 38,487 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں جس کے بعد ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر اب 3 کروڑ 16,36,000 ہو گئی ہے وہیں ایکٹیف کیس گھٹ کر 3,53,000 سے زیادہ رہ گئے ہیں آکڑوں کے مطابق دیش میں کورونا کے اب تک 3 کروڑ 24,24,234 کے سامنے آئے ہیں جن میں سے اب تک 4,34,666 لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں دیش میں پیشلے دن کورونا ویکسن کی 52,23,612 دوز دے دی گئی ہے جس کے بعد ٹھیکہ کرن کا کھل آکڑا 58 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے اور بھارت ایسا پہلا دیش مانا جا رہا ہے جو اتنے بڑے لیول پر ٹھیکہ کرن کر رہا ہے بھارتی چکسہ انساندھان پریشت نے بتائی کہ بھارت میں 21 اگرس 2021 تک 50 کروڑ 62,56,000 کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے 15,85,681 ٹیسٹ کل کیے گئے تھے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ کورونا کے ماملے ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں کیونکہ 30,000 سے زیادہ ماملے روزانہ سامنے آ رہے ہیں قریب 400,500 لوگوں کی جان جا رہی ہے حالانکہ اور ایک بڑی سنکھیا میں ٹیکہ کرن بھی روجانہ لوگوں کا ہو رہا ہے اب تک 58 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ٹیکہ کرن ہو چکا ہے جن میں سے کچھ کروڑ ایسے ہیں جنہوں نے دونوں دوز لے لی ہیں اور باقی جو بچی ہیں ان کو سنگل دوز مل چکی ہے آنے والے سمیں میں اس میں اور زیادہ تیزی لائی جائے گی تیسی لہر کو لے کر آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ایسے میں ابھی بھی ہمیں سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کورونا ابھی کوئی طریقے سے ختم نہیں ہوا ہے اگر ہمیں لوگ ڈاؤن جیسی چیزوں سے بچنا ہے تو ابھی سے ہی سابدھانیاں براتی ہوگی ورنہ آنے والے سمیں میں دکھتیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں ڈلی انسی آر میں شکروعات رات سے جاری جمع جم بارش آج بھی جاری ہے بارش ایکارن لوگوں کو گرمی سے تو رہات مل رہی ہے لیکن کئی لاکھوں میں پانی جمع ہو گیا ہے سڑکوں پر پانی بھرنے کے کارنٹ ٹرافک بھی پر بھاویت ہوا ہے بھارت موسم نگیان دکھاگ نے بتائے کہ دلی میں شنیوار کو 138.8 ملیمیٹر ریکارڈ بارش ترج کی گئی ہے جو پیشلے 14 سالوں میں اگست مہینے میں 24 گھنٹری کی پیتر ساتھ سے ابھی تک اگست مہینے میں ہوئی سب سے زیادہ بارش ہے راج دھانی میں شنیوار کو دکھتم تاپمان 32 دیگری سیلسیز درج کیا گیا جو سمانے سے ایک ڈگری کم رہا وہی بارش کی وجہ سے نیونٹم تاپمان سمانے سے تین ڈگری سیلسیز کم رہا ہے جو کہ 23 دیگری درج کیا گیا موسمی بھاگ نے بتائے نیونٹم تاپمان 24 دیگری سیلسیز کے قریب رہنے کی امید ہے موسمی بھاگ نے بارش کو لے کر دلی کے لیے یلو اولرٹ جاری کیا ہوا ہے جو کہ آج کے لیے وہی موسمی بھاگ نے شنیوار کو دلی کو لے کر اورنج اولرٹ جاری کیا تھا وہی دلی میں بھاری بارش ہونے سے منٹو بریج راجگھارٹ کنوٹ پلیس اور آئی ٹیو سمیت کئی جگہوں پر بہت زیادہ جل بھراب ہو گیا اور ٹرافک سمبندی سمسیہ بھی لگاتار بنی رہی وہی اگر اس کے علاوہ اتر پردیش کے ہم بات کریں تو اتر پردیش میں آج سے تین دنوں تک موسیل آدھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے آج رکشہ بندن کے موقع پر بھی جم کر بارش ہو سکتی ہے ساتھی اگلے تین دن موسیل آدھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے موسیم بھاگ نے بتایا کہ بارش کے دوران اکاشی بیجلی گرنے کی بھی سمبادنہ ہے موسیم بھاگ نے آج اتر پردیش کے پوروی اور پرشمی علاقوں میں بھاری بارش کا الرٹ جاری کر دیا پرشمی زلوں میں تو کہیں کہیں بہت بھاری بارش کی آشن کا جتائی جاری ہے موسیم بھاگ نے کہا ہے کہ ہریانہ پنجاب اتراخان ہمارچل پردیش دکشن پوروی راجستان گجرات کے کچھ حصوں میں مدی پردیش اتر پردیش شتری بیہار اپنی مالیہ پشمی منگار سکھی موسن کے کچھ حصوں میگھالیہ اور راچل پردیش کے کچھ جگہوں پر ہلکی سے مدھیم بارش ہو سکتی ہے اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہیہاں بنے رہے نیوز بار انڈیا کے ساتھ موسیقی